موسیقی جیسے کہ سبھی کو پتا ہے حضرت علامہ اکبان رحمت اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے باوجود اس کے کہ اس آوڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے کاثر ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں اور کلمہ تجیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دیں آمین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علی سیجدنا ومولانا محمد وعلا آل سیجدنا ومولانا محمد وبارئ وسلم التجائے مسافر بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا ستارِ عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم نظامِ مہر کی صورت نظام ہے تیرا تیری لہد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح و خزر سے اونچا مقام ہے تیرا نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی بڑی حشان بڑا احترام ہے تیرا اگر سیاہ دلم داغِ لالہ زارِ توہم وگر کشادہ جبینم گلِ بہار توہم چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثلِ نکھتِ گل ہوا ہے سبر کا منظور امتہا مجھ کو چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شرابِ علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو نظر ہے عبرِ کرم پر ذرختِ سہرا ہوں کیا خدا نے نہ محتاجِ باغبان مجھ کو خلق نشین صفتِ مہر ہوں زمانے میں تیری دعا سے عطا ہو وہ نرد بان مجھ کو مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزلِ مقصود کا روا مجھ کو میری زبانِ قلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی سے شکوہ نہ ہو زیرِ آسمان مجھ کو دلوں کو چاک کرے مثلِ شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسے ملے فغاں مجھ کو بنایا تھا جسے چنچن کے خار و خس مہنے چمن میں پھر نظر آئے وہ آشیاں مجھ کو پھر آ رکھوں قدمِ مادر و پدر پہ جبی کیا جنہوں نے محبت کا رازدہ مجھ کو گوشہ میں بار گہے خاندانِ مرتضبی رہے گا مثلِ حرم جس کا آستا مجھ کو نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی بنایا جس کی مربوت نے نکتدہ مجھ کو دعا یہ کر کہ خداوندِ آسمان و زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شادما مجھ کو وہ میرا یوسفِ ثانی وہ شمِ محفلِ عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرارِ جاں مجھ کو جلا کے جس کی محبت نے دفترِ منو تو ہواِ عیش میں پالا کیا جواں مجھ کو ریاضِ دہر میں مانندِ گل رہے خاندان کہ ہے عزیز ترس جاں وہ جانے جاں مجھ کو شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے اقبال کس نظم کا بس منظر یہ ہے کہ یورپ روانگی سے قبل وہ دلی تشریف لے گئے جہاں انہوں نے حضرت نظام الدین والیاء کے مزار پر حاضری دی چنانچہ یہ اشعار انہی کو مخاطب کر کے کہے گئے ہیں اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ اقبال ان صوفیہ اکرام اور علیاء اعظام کا ہمیشہ اعترام کرتے تھے جو فی الواقع اپنے مراتب اور درجات کے اعتبار سے قربتِ خداوندی کے اہل تھے چنانچہ یہ نظم التجاہ اور دعایہ لہجے میں کہی گئی ہے پہلا حصہ مانی نظامِ مہر سورج کا نظام گلے بہارِ توام تیری بہار کا پھول ہوں مطلب اے عالی مرتبت نظام الدین والیاء بے شک تو اتنا عظمت والا ہے کہ فرشتے بھی تیرا نام عدب اعترام کے ساتھ لیتے ہیں اس لیے کہ تیرا دربار بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے جہاں سے ہر کہو مہک و فیض حاصل ہوتا ہے جو حاملانِ عشقِ حقیقی ہیں ان کا وجود تیری کشش کے سبب بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جس طرح افتابِ طلوع ہونے پر ساری کائنات کو روشنی عطا کرتا ہے اس طرح تیری شخصیت بھی روشنی پھیلانے کا سبب ہے آج تیری بارگاہ میں حاضرتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ دل و دماغ کی روشنی حاصل ہو گئی ہے اس لیے کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تیرا مقام بلند ہے تو نے رب زلجلال سے ایسی لو لگائی ہے کہ اس نے بھی تجھے اپنے محبوب ہونے کا مرتبہ عطا کیا ہے چونکہ تُو رب العزت کا محبوب ہے اس لیے تیری شان بھی بلند ہے اور اسی باعث تو واجب علیہ درام بھی ہے لہٰذا اگر میں بدنصیب اور سیاہ قلب ہوں تو تیرے باق میں موجود لالے کے پھول کے داق کی مانند ہوں اور اگر خوشبخت ہوں تو تیرے چمن میں لہ لہاتے ہوئے پھول کی مانند ہوں مراد یہ ہے کہ میں جیسا بھی ہوں تیرا ہی معتقد ہوں دوسرا حصہ مانی نگھت گل پھول کی خوشبو فلکنشین آسمان کی بلندی نردبان سیڑھی خار و خس گھاس پھوس مطلب اقبال کہتے ہیں کہ اے محبوب الہی کہ جس طرح چمن سے خوشب رفصت ہوتی ہے اسی طرح میں اپنے وطن کو الودا کر رہا ہوں وطن سے دوری میرے صبر کا بے شک امتحان ہے جس میں اپنے آپ کو میں نے خود ہی ڈال لیا ہے یہ تحصیل علم کا شوقی ہے جو مجھے اپنے خوبصورت وطن سے دور غیر میں لے جا رہا ہے اے محبوب الہی میرا وجود تو سہرہ میں استعدہ ایک ایسے خود روش شجر کی طرح ہے جس کی نظر ہمیشہ عبر کرم پر ہوتی ہے اور جسے کسی نو کی غوروں پر داخت کی ضرورت نہیں ہوتی میرا وجود اس عہد میں ایک ایسے فرد کی مانند ہے جس کی نگاہ ہمیشہ آسمان کی بلندی کی جانب ہوتی ہے تاہم تیری ایسی دعا کا طالب ہوں جس کے سبب مجھے وہ راستہ مل جائے جو منزل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکے میرا مقام دوسرے لوگوں سے اس قدر آگے ہو کہ اس مقام کو منزل مقصود سے تعبیر کر سکیں پھر یہ بھی ہے کہ میں اپنے قلم سے جو تحریر بھی لکھوں وہ کسی کے دل گرفتگی کا سبب نہ بنے اور نہ ہی خود مجھ کو اس بھری پوری دنیا میں کسی سے شکایت ہو تیری جناب سے مجھے اپنی فریاد میں وہ اثر حاصل ہو جائے جو دلوں کو برنا کر رکھ دے میں نے جس محنت و کاوی سے اپنا کر بنایا تھا خدا کرے وطن ایسی واپسی پر میں سے اسی طرح آباد و کامران دیکھ سکوں اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ سے تحصیل علم کے بعد وطن واپس آؤں تو اپنے باپ اور ماں کے قدموں اور اپنی پیشانی رکھ سکوں کہ انہی کے تفیل مجھے محبت و شفقت کے رازہائے درون پردہ کا علم حاصل ہوا ہے بعد کے تین اشار میں اقبال اپنے استاد مولوی میر حسن کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی کے خاندان کا وہ چراغ جس کا گھر میرے نزدیک کعبے کی مانند ہے اس کی عنایت و قدردانی نے مجھے علم و فضل کے جو جواہر سے آراستہ کیا ہے ان کے مثال نہیں ملتی ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وطن واپسی پر اپنے استاد کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھ سکوں اس نظم کے باقی چار اشار میں سے تین اشار میں اقبال اپنے برادر بزرگ شیخ عطا محمد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند عزیز ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے عشق کی حد تک چاہت رکھتا ہے اور جس کی محبت میرے لیے ہمیشہ سکون قلب کا باعث رہی ہے جس نے میری پرورش کے دوران اپنے لیے عشق آرام کو حرام کر دیا وہ مجھے بے شک جان و دل سے زیادہ عزیز ہے میری دعا ہے کہ میرا بھائی اس دنیا میں ہمیشہ خوش و خرم رہے آخر شیر میں اقبال یوں دعا کرتے ہیں کہ میرے دل کی کلی کھل کر پھول بن جائے اور مسافرت کے دوران دعایی انداز میں جو التجائیں کی ہیں اے محبوبِ الٰہی تیرے توسط سے ان کی پذیرائی ہو